دوستو پچھلے لیکچرز میں ہم نے ایکسرسائز 7.1 کے کوسٹن نمبر 1 کو سالو کیا اب اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 7.1 کے کوسٹن نمبر 2 کو سالو کرنے جا رہے ہیں اس کوسٹن میں ہم نے ریڈیکل ایکوئینز کو سالو کرنا ہے چنانچہ اس کے لیے ہمارے پاس ریڈیکل ایکوئینز اور ریڈیکل سائن کے بارے میں جانکاری ہونا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم ریڈیکل سائن کا بریف اوورویو لیتے ہیں ناظرین اس سائن کو ہم ریڈیکل سائن کہتے ہیں اس کے اندر جو بھی ٹرم لکھی ہو فار ایکس لکھا ہو اس کو ہم ریڈیکل سائن کہتے ہیں اور یہاں جو بھی لکھی ہو ٹرم اس کو ہم انڈیکس کہتے ہیں اور اس کو قوت نمائی شکل میں ایسے لکھا جا سکتا ہے یعنی کہ ایکسپنینچل فارم اس کی ایسے ہوتی ہے اگر یہاں انڈیکس کی جگہ کچھ بھی نہ لکھا ہو تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ انڈیکس ٹو ہے آئیے اس کو مزید کچھ ایکسیمپل سے سمجھتے ہیں یہاں پر ہم کچھ ایکسیمپل لکھ لیتے ہیں ریڈیکل فارم ایکسپنینچل فارم یعنی کہ قوت نمائی فارم اور اس کو پڑا کیسے جاتا ہے یعنی کہ ریڈ ایس کیسے ہم کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ریڈیکل سائن ریڈیکل میں ایکس لکھا ہو تو اس کی ایکسپنینچل فارم ہوتی ہے ایکس ٹو ریز پاور ون بائی ٹو کیونکہ یہاں پر انڈیکس میں کچھ بھی نہ لکھا ہو تو پاور میں ون بائی ٹو آجے گا اور اس کو ریڈ کرتے ہیں ایز سکے روٹ کے اگر یہاں پر ہمارے پاس انڈیکس میں تھری آجائے تو اس کی قوت نمائی شکل یعنی کہ ایکسپنینچل فارم ہوگی ایکس انٹو انڈی ہول ریز پاور ون بائی ٹری اور اس کو ہم پڑھیں گے کیوب روڈ بلکل اسی طرح یہاں پر اگر ہمارے پاس انڈیکس میں فور لکھا آجائے تو انڈی ہول پاور بن جائے گی ون بائی فور اور اس کو ہم پڑھیں گے فورتھ روڈ اینڈ سو آن اسی طرح ہمارے پاس اگر انڈیکس میں کچھ بھی آجائے گا تو ہم انڈی ہول پاور ون بائی وہی ٹرم لکھ لیں گے فار اگزمپل اگر یہاں پر ہمارے پاس انڈ آجائے تو ہم اس کو انڈی ہول پاور ون آجائے انڈ لکھ لیں گے اور اس کو انڈھ روڈ پڑھیں گے اور ایسی ایکوئینز جس میں یہ سائن موجود ہو ان کو ہم ریڈیکل ایکوئینز کہتے ہیں ڈیفنیشن کے مطابق دا کوئینز انوالونگ ایکسپریشن انڈر ریڈیکل سائنز آر کارڈ ریڈیکل ایکوئینز اگزمپلز آپ کو ایکسائی سیون پائنٹ ٹو کا کوسن نمبر ٹو کے سارے پارٹس جو ہیں وہ ریڈیکل ایکوئینز ہیں اب اگر ہم ان ایکوئینز کو حل کرنے کوشش کریں تو ہمیں ریڈیکل سائن ریموو کرنے کے لیے انڈر بوہ سائنز کچھ نہ کچھ پاور لینی پڑے گی فار ایکسیمپل سکیر روٹ ہتم کرنے کے لیے ہمیں بوہ سائنز سکیر لینا پڑے گا کیوب روٹ ہتم کرنے کے لیے ہمیں کیوب لینا پڑے گا فورتھ روٹ ریموو کرنے کے لیے ہمیں انڈر بوہ سائنز پاور فور لینی پڑے گی ہمارے پاس جو ایکسائی سیون پائنٹ one equation number two آ رہا ہے اس میں square root اور cube root involved ہیں اب اگر ہم radical equations کا radical sign ہتم کرنے کے لیے وہ sides کچھ نہ کچھ فاور لیتے ہیں تو جو نئی equation بنیں گی it may be a non-equivalent equation that has more solution than the original equation اور وہ جو more solution ہمارے پاس آئیں گے ان کو ہم extraneous solution کہتے ہیں example سے سمجھتے ہیں اس کو for example ہمارے پاس ایک equation given ہے x plus 2 is equal to minus 1 اب ہم جانتے ہیں کہ originally اس کوئی ان کا کوئی بھی solution exist نہیں کرتا solution set empty ہے کیونکہ radical equation ہے یہ square root کا answer کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ہم اس radical equation کے اندر minus value بھی رکھتے ہیں تو بھی اس کا answer جو ہے وہ کبھی بھی negative نہیں آتا بلکہ two iota آ جاتا ہے سو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو solution set ہوگا وہ ایک empty set ہوگا لیکن اگر ہم radical remove کرنے کے لیے اندھا both sides square لیتے ہیں اس کا تو ہمارے پاس ایک نئی equation آ جائے گی اور یہ جو نئی equation آ جائے گی square square root کے ساتھ cancel out ہو کے minus 1 کا square positive 1 آ جائے گا تو یہ والی جو equation ہے یہ non equivalent equation ہے جو کہ more solution رکھتی ہے بنسبت اس equation کے جیسے کہ x is equal to 1 2 اس طرف جا کے minus 2 یا both sides پر اگر minus 2 add کریں تو ہمارے پاس یہاں پر minus 2 جو ہے plus 2 کو remove کر دے گا اور x is equal to minus 1 آ جائے گا اب یہ والا جو solution ہے یہ understood ہے کہ یہ جو ہماری نئی equation آئی تھی non equivalent equation اس کا solution ہے اور یہ کبھی بھی ہماری جو original equation ہے اس کو satisfied نہیں کرے گا اگر ہم چیک کرنے کے لیے اس کو put کریں original equation میں اس کو اگر 1 کا نام دے دیں تو put کریں x is equal to minus 1 in equation 1 تو کیا ہوگا ہمارے پاس x کی جگہ minus 1 آ جائے گا plus 2 as it is is equal to minus 1 اب minus 1 plus 2 1 بنے گا اور 1 کا root 1 is equal to minus 1 جو کہ false ہے اب سو ہمارا solution set جو آئے گا وہ empty set آئے گا کیونکہ جو originally ہمارے پاس equation تھی اس کا کوئی بھی solution exist نہیں کرتا سو ہمارے پاس solution set empty set آگیا لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس جو square لینے کے بعد یا cube لینے کے بعد یا کوئی بھی power لینے کے بعد ہمیشہ ہی non equivalent equation آئے بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ اگر ہم bono sides پر کچھ power لیتے ہیں تو جو نئی equation بنتی ہے وہ non equivalent نہیں بنتی بلکہ equivalent بنتی ہے اس example کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک new example لیتے ہیں اسی طرح کی x plus 2 is equal to 1 اب یہ جو ہمارے پاس equation ہے کیونکہ اس کا solution exist کرتا ہے اب اگر ہم square لیتے ہیں both sides کا تو جو نئی equation بنے گی x plus 2 is equal to 1 یہ non equivalent equation نہیں ہوگی بلکہ یہ equivalent equation ہوگی اس کا solution find out کرتے ہیں 2 اس طرف جا کے minus 2 ہو گیا so x is equal to minus 1 اب اس کو check کرنے کے لیے equation number 1 میں پوٹ کریں تو equation 1 ہمارے پاس بن جائے x جہا minus 1 آجے گا plus 2 is equal to 1 minus 1 plus 2 plus 1 بن گیا is equal to 1 1 کا square root 1 آگیا is equal to 1 تو کیون کہ یہ true ہے تو ہمارا solution set جو ہے جو x کی value ہم نے find out کی تھی minus 1 وہ ہمارا solution set ہوگا تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ اگر ہم دونوں sides پر scale لیتے ہیں تو sometimes ہمارے پاس ایک ایسا solution آ جاتا ہے جو کہ ہمارے solution set کا حصہ نہیں ہوتا اب ہمارے پاس exercise 7.1 کا question number 2 ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے اور check کرنا ہے کہ اس کے extraneous solution آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہو نا اس پورے question میں کوئی بھی ایسی کوئی انچہ حمل نہیں ہے جس کا extraneous root نہیں کر رہا لیکن کیونکہ given ہے check کرنے ہم نے سو ہم اس کو check کریں گے تو کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس scare root given ہے تو ہم اس کو remove کرنے کے لیے on the both sides scare لیں گے لکھیں کہ taking scare on both sides تو ہم یہاں پر scare لکھ لیں scare root کے ساتھ remove ہو جائے گا 3x plus 4 is equal to 2 کا scare 4 آج گا اب both sides پر minus 4 add کر دیں یا یہ سمجھ لیں کہ 4 جب اس طرف ہم shift کریں گے تو minus 4 ہو جائے گا تو 3x is equal to 0 آئے گا اب کیونکہ دو term multiply ہو رہی ایسا تو نہیں تھا کہ non equivalent coion ہو اور اس کا solution نکر رہا ہو وہ extraneous solution ہو سو ہم اس کو put کریں coion number 1 میں چیک کرنے کے لیے یہاں پر heading دیں گے چیک کی یہاں پر لکھیں get put x is equal to 0 in coion 1 جب coion 1 میں put کریں x is equal 3 0 سے multiply ہو کے 0 آئے گا plus 4 is equal to 2 4 plus 0 4 ہوتا ہے is equal to 2 تو 4 کا root کیونکہ 2 آتا ہے تو 2 is equal to 2 یہ true ہے سو ہمارا solution set آئے گا جو ہم نے x کی value find out کی تھی x is equal to 0 or b ڈی